بسم اللہ الرحمن الرحیم کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے یونیسٹی آپ میاں والی کی طرف سے وہ بھی بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی میرے لسٹ کی ڈیڈ دی گئی ہے تو وہ بھی جو ہے میں چل کے آگے آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بیٹن کے اوپر ضرور کلک کر لیں تاکہ اس طرح اڈمیشن سے ریلیٹڈ چاہے وہ انجن سنگ کالجز کے ہوں اس طرح کے جو اڈمیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ میرے چینل پہ آتی رہتی ہیں تاکہ وہ آپ تک جو ہے وہ بروقت پہنچ سکے جی تو ناظرین یونیسٹی آف میاں والی نے جو ہے وہ اڈمیشن کا بقیدہ آغاز کر دیا ہے یہاں پہ پہ پہلے میں آپ کو اگر بتاؤں کہ یونیسٹی آف میاں والی جو ہے وہ کون کون سے دیپارمنٹ سے یعنی سبجیکٹس جو ہے آفر کر رہی ہے تو پہلے نمبر پہ میں یہاں پہ ذکر کروں گا بی ایس بائیو ٹکنالوجی بی ایس بائیو ٹکنالوجی آفر کر رہی ہے یونیسٹی آف میاں والی اس کے ساتھ ساتھ بی ایس زولوجی کر رہی ہے بی ایس بارٹنی بی ایس کمیسٹری بی ایس میتھمیٹکس فیزکس اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹسٹکس ڈیٹا سائنس میتھمیٹکس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم جاتے ہیں یعنی انجنیرنگ والے یا ٹکنالوجیز والے ڈپارمنٹ کی طرف تو کمپیوٹر سائنس انفارمی ٹیکنالوجی اور سوفٹ وئر انجینئرنگ جو ہے وہ آفر کر رہی ہے اگر ہم جاتے ہیں آر سبجیکٹس کی طرف بی بی اے کی طرف تو جو یونیورسٹی آفنیا والی ہے وہ بی بی اے بھی آفر کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سٹیڈی بی اے بی قوم بی ایس اکنومکس بی ایس ایڈوکیشن اس کے ساتھ ساتھ بی ایڈ ڈیڈ سال کا جو ہے وہ بھی آفر کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بی ایس انگلیش بی ایس فیزیالوجی اینڈ بی ایس اردو تو یہ جو سبجیکٹ ہیں وہ یونیورسٹی آفنیا والی جو ہے وہ آفر کر رہی ہے اپنے انڈرگیجوئیٹ سٹوڈینٹس کے لیے تو یہاں پہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یونیورسٹی آفنیا والی کی طرف سے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ پندرہ نومبر کی دی گئی ہے یعنی پندرہ نومبر تک آپ فارمز کی جو ہے وہ سبمیشن کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک چیز میں منشن کر دوں کہ آپ نے جو فارمز کی سبمیشن کرنی ہے آپ نے www.umwo.edu.p کے اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے جو ہے فارمز اور فی چلان جو ہے وہ ڈانلوڈ کر لینا ہے فی چلان آپ نے کسی بھی بینک میں پے کر کے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹیج کرنے ہیں اور یہ فارم جو ہے آپ نے یونیورسٹی آفنیا والی جو ہے وہ جا کے سبمیٹ کرنا ہے اگر یونیورسٹی آفنیا والی نہیں جانا چاہتے تو آپ بائی پوسٹ بھی جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں بتاتا چلوں یونیورسٹی کی طرف سے جو ڈیل لائن دی گئی ہے وہ پندرہ نومبر جبکہ جو آپ کا حافظ قرآن ٹیسٹ ایسے طلبہ جو حافظ قرآن ہے تو ان کا جو ٹیسٹ لیا جائے گا وہ پندرہ سولہ نومبر کو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر میں میرے لسٹ کی بات کرتا ہوں تو دو ترہ کی میرے لسٹ دو ترہ کی ایڈمیشن ہو رہے ہیں یونیورسٹی آفنیا والی میں ایک جو ہے وہ سیلف پہ ہے اور ایک جو ہے وہ گورنمیڈیا ریگولر کی بیسز پہ ہے تو آپ کو ریگولر کی ریٹ میں بتاتا ہوں یعنی یہ ریگولر کی جو میرے لسٹ ہیں وہ کب لگیں گی تو پہلی جو میرے لسٹ لگے گی یونیورسٹی آفنیا والی کی تو وہ بائیس گیارہ دوہزار اکیس کو جبکہ دوسری میرے لسٹ چوبیس گیارہ دوہزار اکیس کو تیسری چھبیس گیارہ دوہزار اکیس کو جبکہ جو آپ کی کمینسمنٹ آف کلاسز ہوں گی یعنی کلاسز سٹار سٹارٹ ہوں گی تو وہ 29،11،2021 کو یعنی جو ریگولر کلاسز ہوں گی وہ سٹارٹ ہو جائیں گی اور اگر یہاں پہ میں بات کرتا ہوں آپ کی سیلپ بیس پہ جو سیٹس ہوں گی یا سیلپ بیس پہ جو ایڈمیشن ہوں گے تو ان کی جو پہلی میری لس لگے گی وہ 29،11،2021 کو اس کے بعد ایک بارہ دو آزار اکیس کو دوسری میری لس لگے گی اور تیسری میری لس جو لگے گی وہ تین بارہ دو آزار اکیس کو جبکہ جو کلاسز کا سٹارٹ اپ ہوگا وہ 26،12،2021 سے ہوگا جی تو ناظرین اگر آپ نے یونیسٹی احمیہ والی میں اپلائی کرنا ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ www.umwo اور اس کے ساتھ www.pk پہ جا کے ڈاؤنلوڈ فارم کریں اس کے ساتھ ساتھ کی چلان ڈاؤنلوڈ کریں اور ان فارم کو فیل کر کے ساتھ ڈاکومنٹ اٹیج کریں اگر آپ نے ایک سبجیکٹ سے زیادہ ڈپارمنٹس میں اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ فارم داؤنلوڈ کریں یعنی ایک سے زیادہ فارمز ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ان کو فیل کر کے جو ہے وہ یونیسٹی احمیہ والی میں جو ہے وہ سامیٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اریجنل ڈاکومنٹس ہوں گے جب آپ کا ہڈمیشن یعنی میرے لس میں نام آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اریجنل ڈاکومنٹس بھی جو ہے وہ جمع کروانے ہیں مزید ایسی انفارمیٹف ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ورسٹائل کمر کے ساتھ شکریہ